بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ پائرٹس آب دہ کیریبین پارٹ فور اس کہانے کے شروعات میں سپین کوسٹ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر دو مچھواروں کے جال میں ایک آدمی فستا ہے یہ آدمی زندہ ہوتا ہے اسی لیے سے سپین کے راجہ کے پاس لے جائے جاتا ہے جہاں یہ آدمی بتاتا ہے کہ یہ پانسیڈی لیون کا کرو میمبر تھا پانسیڈی لیون کا نام سن کر راجہ پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ آج سے دو سو سال پہلے پانسیڈی لیون اپنے شپ کے ساتھ سمندر میں کہیں گائب ہو گیا تھا وہ فاؤنٹین آف یوٹ ٹھونڈ رہا تھا اور اگر آج بھی اس کا کرو میمبر زندہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسے فاؤنٹین آف یوٹھ مل گیا ہو جس سے انسان ہمیشہ کے لیے عمر ہو جاتا ہے اسپین کا راجہ اپنے سینہ پتی سے کہتا ہے کہ ہماری نیوی کتنی جلدی سمندر میں کوچھ کر سکتی ہے وہ کہتا ہے کہ پہلی لہر کے ساتھ یعنی سپین کا راجہ اپنی نیوی کو سمندر میں فاؤنٹین آف یوٹھ ڈھونڈنے کے لیے بھیج رہے ہیں وہ انگلینڈ میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر جیک سپیرو کے ساتھی کو پکڑا ہوا ہے دراصل اسے یہاں پر جیک سپیرو سمجھا جا رہا ہے اسی لئے اسے سزائے موت ہونے والی ہے لیکن جیک سپیرو یہاں پر خود جج بن کر آ جاتا ہے اور اپنے دوست گپس کو سزائے موت کی جگہ عمر قید کی سزا سناتا ہے اس کے بعد اس کے دوست گپس کو یہاں سے ایک بگگی میں لے جائے جاتا ہے جہاں پر جیک سپیرو بھی آ جاتا ہے اور جیک سپیرو سے کہتا ہے کہ ہم بہت جلدی شہر سے باہر ہوں گے کیونکہ بگگی والے کو میں نے پیسے دے دی ہیں جیک سپیرو کا دوست اس کا کرو میٹ اسے بتاتا ہے کہ میں انگلینڈ اس لئے آئے تھا کیونکہ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ تم انگلینڈ میں ہو اور یہاں پر تم نیا کرو ڈھونڈ رہے ہو تاکہ تم فاؤنٹین آف یوت کی تلاش کر سکو جیک سپیرو کہتا ہے کہ میں نے ایسا کبھی کوئی اعلان نہیں کیا اب ان کی بگگی رکھتی ہے اور جب یہ اترتے ہیں تو یہ شہر کے باہر نہیں بلکہ یہ سپائیوں سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں اور جیک سپیرو کو اب بکڑ لیا جاتا ہے جیک سپیرو کو انگلینڈ کے راجہ کنگ جارج ٹو کے پاس لے جائے جاتا ہے کنگ جارج اسے کہتے ہیں کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ سپین کا راجہ سمندر میں اپنی سینہ کے ساتھ فاؤنٹین آف یوت ڈھونڈنے کے لئے نکل چکا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم فاؤنٹین آف یوت حاصل کر لیں ہم نے سنایا کہ تمہارے پاس نقشہ ہے جس سے ہم فاؤنٹین آف یوت تک پہنچ سکتے ہیں جیک سپیرو کہتا ہے کہ میرے پاس نقشہ تھا پھر اب وہ چوری ہو چکا ہے لیکن میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اس کے لئے مجھے ایک جہاز اور کرو میمبرز چاہیے ہوں گی کنگ جارج کہتے ہیں کہ اور ایک کیپٹن بھی اس کے بعد وہ جیک کے شپ کے لئے کیپٹن کو بلا دیں اور یہ کیپٹن اور کوئی نہیں بلکہ ہیکٹر باربوسا ہوتا ہے وہی جو پچھلی کہانی میں دھوکے سے بلیک پر لے کر نکل گیا ہوتا ہے جیک اس سے پوچھتا ہے کہ میرا بلیک پرل کہا ہے باربوسا کہتا ہے کہ میں نے بلیک پرل کھو دیا ساتھی اپنا ایک پیر بھی میں نے اسے بچانے کی بہت کوشش کی لیکن دشمن نے اسے پانی میں دھبا دیا اس بات سے جیک کو بہت گساتا ہے پر یہاں پر وہ ہیکٹر باربوسا کا کچھ بھی نہیں کر سکتا جیک بڑی چلا کیسے یہاں سے بھاگ جاتا ہے پر ایک سینک اسے پیچھے سے گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے اس سے پہلے کہ وہ سینک گولی چلا تھا کوئی اسے گولی مار دیتا ہے اور تب ہی سامنے آتے ہیں جیک سپیرو کے پتا وہ اسے ایک بار میں لے جاتے ہیں جہاں وہ اسے کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ تم یہاں پر فاؤنٹین آف یوتھ ڈھوننے کے لئے کرو اکھٹا کر رہے ہو اسی لئے میں یہاں پر آیا لیکن فاؤنٹین آف یوتھ پانے کے لئے تمہیں چاندی کے دو خاص پیالوں کی ضرورت ہوگی جو پاؤنٹین آف یوتھ ہمیشہ پرکشہ لیتا ہے اس کے بعد اس کے پتا یہاں سے چلے جاتے ہیں جیک سپیرو کو یہاں پر پتا چلتا ہے کہ کوئی اسی کے نام سے کرو اکھٹا کر رہا ہے اور جب وہ اس بہروپی کے پاس پہنچتا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں تلوار بازی ہوتی ہے جیک اس کے تلوار چلانے کے انداز سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ اینجلی کا ہے جس سے کبھی وہ پیار کیا کرتا تھا اب یہاں انہیں پکڑنے کے لئے کنگ جارج کے شاہی گارڈس آ جاتے ہیں پر یہ دونوں پانی میں کود کر اس جگہ سے نکل جاتے ہیں اینجلی کا اسے بتاتے ہے کہ وہ بھی فاؤنٹین آف یوتھ کی تلاش میں تاکہ وہ ہمیشہ کلے جوان اور عمر رہ سکے وہ اسے یہ بھی بتاتے ہے کہ فاؤنٹین آف یوتھ پانے کے لئے ہمیں ایک جل پری کی بھی ضرورت ہوگی اور تب ہی جیک کو پیچھے سے کچھا کر لگتا اور وہ بھیوش ہو جاتا ہے اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ایک جہاز میں ہوتا ہے اور یہ جہاز ہوتا ہے بلیک بیرڈ کا اس کی لور اینجلی کا بلیک بیرڈ کی بیٹی ہونے کا ناٹک کر رہی ہوتی ہے رات کو اسے جہاز کے گلاموں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آج تک بلیک بیرڈ کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا وہ اپنے کمرے سے کبھی باہر نہیں آتا جیک سپیرو کہتا ہے کہ تم سب کے سب بے اکوف ہو یہ بلیک بیرڈ کا جہاز نہیں ہے ہم سب کو بغاوت کرنی ہوگی اور جہاز میں بغاوت ہو جاتی ہے اور جیک جب دیکھتا ہے کہ گلاموں نے جہاز پر قبضہ لے لیا ہے تو وہ اوپر سے اعلان کرتا ہے کہ اس شپ کا کیپٹن میں ہوں تب ہی پیچھے سے دروازہ کھلتا ہے اور بلیک بیرڈ باہر آتا ہے اس کے پاس ایک تلوار ہے جس پر ہاتھ لگاتے سب کو جہاز میں اس کے مند کے مطابق ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جتنے بھی گلاموں نے جہاز میں اپنا قبضہ لیا ہوتا ہے وہ پوری طرح سے اپنے ہاتھیار ڈال دیتے ہیں وہ جیک سپیرو کو بھی مارنے والا ہوتا ہے لیکن اس کی بیٹی انجلی کا منع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس کی ہمیں ضرورت ہے اس کے بعد بلیک بیرڈ جیک کو اپنے کمرے میں لے جاتا ہے جیک اسے کہتا ہے کہ تمہارا سر کٹ چکا تھا لیکن پھر بھی تم نے سمندر کے تین چکر لگائے جس کے بعد تم زندہ ہو گئے بلیک بیرڈ اسے بتاتا ہے لیکن اب بھوشیوانی ہو چکی ہے کوئی ایسا آدمی جس کا ایک پیر نکلی ہوگا وہ مجھے مار دے گا جیک کہتا ہے اسی لئے شاید تمہیں فاؤنٹین آف یوت کی ضرورت ہے تاکہ تم امر ہو سکو یہاں پر جیک اسے انجلی کا کے بارے میں سچ بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ایک دھوکے باز ہے وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے پر بلیک بیرڈ اس کی بات پر وشواس نہیں کرتا اس نے جیک کی ایک چھوٹی سی کٹ پتلی بنائی ہوتی ہے جس کے اندر ایک طرح سے اس نے جیک کی جان ڈال دی ہے جب بھی وہ اس کٹ پتلی کو چوٹ پہنچاتا ہے تو وہی چوٹ جیک سپیرو کو بھی لگتی ہے وہی دوسری طرف باربوسا کو دکھایا جاتا ہے جس نے جیک سپیرو کے دوست گپس کو پکڑ لیا ہے وہ اسے جیک سپیرو کے بارے میں پوچھتا ہے پر وہ اسے کچھ بھی نہیں بتاتا باربوسا اسے فانسی پر لٹکانا چاہتا ہے پر تب ہی گپس اسے وہ نقشہ دکھاتا ہے جو ساؤ فینگ کا ہے جس سے فاؤنٹین آف یوتھ تک پہنچا جا سکتا ہے پر وہ اس نقشے کو باربوسا کے سامنے چلا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ نقشہ میرے دماغ میں ہے اب تمہیں مجھے بھی سفر پر لے جانا ہوگا اور اب باربوسا کا جہاز بھی سفر پر نکل پڑتا ہے یہ تین جہاز ہیں جو فاؤنٹین آف یوتھ کی تلاش میں جا رہے ہیں ایک ہے باربوسا کا دوسرا بلیک بیرڈ جس میں جیک اور انجلی کا ہے اور تیسرا جہاز ہوتا ہے سپین کے راجہ کا وہیں بلیک بیرڈ کے جہاز پر جیک اب پوری رسم جاننا چاہتا ہے کہ کس طرح سے انسان کی عمر بڑھ سکتی ہے انجلی کا اسے بتاتی ہے کہ اس کے لئے تمہیں مرمیٹ کے آنسو فاؤنٹین آف یوتھ کا پانی اور پونسرلیون کے چاندی کے دو پیالے چاہیے اس ویدی سے ہم دوسرے انسان کی عمر چراتے ہیں جس پیالے کے اندر مومیٹ کے آنسو ہوتے ہیں اس کی عمر بڑھ جاتی ہے اور جس پیالے میں صرف فاؤنٹین کا پانی ہوتا ہے اس انسان کی عمر دوسرے انسان کو مل جاتی ہے جیک اس سچائی کو جاننے کے بعد فاؤنٹین آف یوتھ نہیں ٹوننا چاہتا کیونکہ وہ کسی کی بھی عمر نہیں چرانا چاہتا انجلی کا کہتی کہ میرے پاس کچھ اور ہے جو تمہیں چاہیے وہ سے کمرے ملے جاتی ہے جہاں پر ایلمیرہ کے اندر بہت سارے جہاز بوٹلز کے اندر بند ہوتے ہیں اور انہی جہازوں میں اس کا بھی ایک جہاز ہوتا ہے یعنی کی بلیک پرل بلیک بیرڈ نے ان سب جہازوں کو اپنے جادو سے ان بوٹلز کے اندر بند کر دیا ہوتا ہے انجلی کا کہتی ہے مجھے فاؤنٹین آف یوتھ تک پہنچانے میں مدد کرو بدلے میں تمہیں سارے جہاز رکھ سکتے ہو ساتھی وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ بلیک بیرڈ اس کے اصلی پتا ہے اور وہ سچ میں چاہتی ہے کہ ان کی زندگی بچ جائے اب یہ سمندر کے کنارے پہنچ جاتے ہیں جہاں پر یہ مومیٹس کو پکڑنا چاہتے ہیں یہ مومیٹس کو پکڑنے کے لئے جال بچھاتے ہیں بلیک بیرڈ اپنے کچھ لوگوں کو چارے کے طور پر کشتی میں بٹھا کر سمندر کے کنارے چھوڑ دیتا ہے ساتھی ایک تیز لائٹ جلاتا ہے لائٹس مومیٹس کو اٹریٹ کرتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد یہاں پر بہت ساری مومیٹس آ جاتی ہے جو کہ انسانوں کے اوپر حملہ کر دیتی ہے دراصل مومیٹس انسانوں کو کھاتی ہے انسان بھی یہاں پر مومیٹس کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں لیکن مومیٹس سے پانی میں جیتنا بہت مشکل ہوتا ہے تب ہی جیک سپیرو جو اوپر بیلڈنگ میں ہوتا ہے وہ وہاں پر تیل کے ٹینک کو لیک کر کے ایک بہت بڑا بلاسٹ کرتا ہے جس سے یہاں سے سب ہی مومیٹس بھاگ جاتی ہے پر ایک مومیٹ ابھی بھی وہاں پر ہوتی ہے جسے بلیک بیرڈ کا ایک گلام اپنی تلوار سے روک لیتا ہے دراصل یہ ایک پادری ہے جو ایشور پر بہت وشواس رکھتا ہے اسی لیے اپنی تلوار ہٹا لیتا ہے تاکہ مومیٹ یہاں سے چلی جائے پر تب ہی بلیک بیرڈ کے لوگ اسے جال میں فسا لیتے ہیں اب اس سب کے سب جیک کے کمپس کے سہارے اس طرح بڑھ چلتے ہیں جہاں پر وہ دو پیالے ہیں جن سے انہیں فاؤنٹین آف یوت کا پانی پینا ہے ان کے ساتھ مومیٹ بھی ہوتی جو ایک باکس میں ہوتی ہے پادری دیکھتا ہے کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے اسی لیے تلوار ڈال کر اس کا ڈھککن تھوڑا سا کھول دیتا ہے جس سے مومیٹ کی سانس میں سانس آتی ہے اب آگے بڑھتے ہوئے ان کے سامنے بہت گہری کھائی آتی ہے اور وہ دو چاندی کے پیالے کھائی کے اس طرف ہیں بلیک بیرڈ جیک سپیرو کو وہاں سے کودنے کے لیے کہتا ہے پر وہ منع کر دیتا ہے اس کی بیٹی انجلی کا وہاں سے کودنا چاہتی ہے جیک سپیرو کہتا ہے کہ جب وہ کودنا چاہتی ہے تو اسے کودنے دونا بلیک بیرڈ کہتا ہے کہ تمہارے بعد اسی کی باری ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسے اپنی بیٹی سے پیار نہیں ہے جیک سپیرو کہتا ہے کہ اگر میں یہاں سے کودوں گا تو مر جاؤں گا تب ہی بلیک بیرڈ کا ایک آدمی اس ڈال کو جس کے ساتھ بلیک بیرڈ نے میجک سے جیک سپیرو کو جوڑ دیا تھا اسے اس چٹان سے نیچے پانی میں فیک دیا جاتا ہے ڈال کے پانی میں گرنے کے بعد بھی جیک سپیرو کو کچھ نہیں ہوتا اسے بتایا جاتا ہے کہ تم بچ جاؤ گی پر ابھی بھی وہ کودنے میں آنا کانی کر رہا ہوتا ہے انجلی کا اب کودنے کے لئے تیار ہو جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ کودتی جیک سپیرو پانی میں کود جاتا ہے اور جلدی وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے چاندی کے دو پیالے ملیں گی یہاں پر باربوسا پہلے سے ہوتا ہے یہ دونوں کے دونوں اس باکس کے لئے لڑتے ہیں جس کے اندر چاندی کے پیالے ہیں لیکن بعد میں دونوں ایک ساتھ مل کر اس باکس کو کھولتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر چاندی کے پیالے نہیں ہیں دراصل سپینش پہلے ان پیالوں کو لے کر یہاں سے نکل چکے ہوتے ہیں پر یہ دونوں جانتے ہیں کہ وہ فاؤنٹین آف یوت کے سفر پر ہوں گے وہیں دوسری طرح بلیک بیرڈ کے کرو کو دکھایا جاتا ہے جو لگاتر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے پر تب ہی وہ کیس ٹوٹ جاتا ہے جس کے اندر مومیڈ ہوتی ہے پر پانی سے باہر نکلنے کے بعد اس کے پیر انسانوں کی طرح ہو جاتے ہیں اسے چلنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے تب ہی پادری اس کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنی گود میں اٹھا کر آگے بڑھنے لگتا ہے کچھ دیر بعد اس سب کے سب ایک جگہ آرام کرنے کے لئے رکھتے ہیں پادری مومیڈ سے کہتا ہے کہ جل پر یہاں جتنی سندر ہوتی ہیں اتنی کھنکار ہوتی ہیں تم نے بھی میرے اوپر حملہ کیا تھا مومیڈ کہتے کہ تم دوسروں سے الگ ہو تم حفاظت کرتے ہو میں نے تمہارے اوپر حملہ نہیں کیا تھا بلکہ میں تمہیں آگ سے بچا رہی تھی دراصل پادری کو یہ لگ رہا تھا کہ مومیڈ نے اس پر حملہ کیا ہے اسی لئے اس نے اپنی تلوار سے اس کی پوچھ کو دبا دیا تھا پر اب اسے سچائی کا پتا ہے یہاں پہ پادری اس کا نام سلینہ رکھتا ہے اور اب یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے ہیں پر تبھی یہاں پر بلیک بیئرڈ آ جاتا ہے جو مومیڈ کو یہاں سے دوسری جگہ لے جاتا ہے وہ اسے ہر طرح سے ٹوچر کرتا ہے کیونکہ اسے مومیڈ کا آنسو چاہیے لیکن مومیڈ اسے کسی بھی حالت میں اپنا آنسو نہیں دینا چاہتی تبھی پادری بلیک بیئرڈ کو مومیڈ کو ٹوچر کرنے سے روکتا ہے بلیک بیئرڈ سمجھ جاتا ہے کہ پادری مومیڈ سے پیار کرتا ہے اور مومیڈ بھی اسے پیار کرتی ہے اسی لئے وہ اپنے آدمی سے کہتا ہے کہ پادری کو مار دو تاکہ اس کی موت پر مومیڈ روئے پادری کو مار دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی مومیڈ اپنی آنسو نہیں نکال دی کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کے آنسو کی قیمت کیا ہے پادری کو جنگل میں فیک دیا جاتا ہے پر وہ زندہ ہوتا ہے وہ واپس آ کر مومیڈ کو چھڑانے لگتا ہے اس لمحے سے مومیڈ پوری طرح سے ایموشنل ہو جاتی ہے اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپک جاتا ہے ابھی یہاں پر بلیک پر لاکر اس کی آنکھ کا آنسو لے لیتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پادری کو اپنے ساتھ رکھ لو اور اس مومیڈ کو یہاں پر مرنے کے لئے چھوڑ دو وہیں دوسری طرف جیک اور باربوسا کو دکھایا جاتا ہے جن کے ساتھ اب باربوسا کے لوگ بھی ہیں یہ اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر سپینش کیمپ ہے باربوسا اور جیک تیہ کرتے ہیں کہ وہ کیمپ کے اندر جا کر ان پیالوں کو چرا کر لائیں گے یہ دونوں کی دونوں اندر جاتے ہیں اور ان دونوں چاندی کے پیالوں کو چرا لیتے ہیں لیکن جیسی یہ کیمپ سے باہر آتے ہیں انہیں دیکھ لیا جاتا ہے اور ان دونوں کو سپینش کیمپ سے کچھ ہی دوری پر ناریل کے پیڑ سے بان دیا جاتا ہے وہاں پر باربوسا جیک کو بتاتا ہے کہ اسے فاؤنٹین آف یوتھ کا پانی نہیں پینا بلکہ وہ یہاں پر صرف بلیک بیرڈ کو مارنے کے لیے کیونکہ اس نے اس کے جہاج بلیک پرل پر حملہ کیا تھا اس نے اس کا بلیک پرل اسے چھین لیا ساتھی اسی کی وجہ سے اس کا ایک پیر بھی گڑ گیا یہاں پر جیک سپیرو اپنی چالاکی سے کسی طرح سے نکل جاتا ہے جس کا سپینش سپاہیوں کو پتا چل جاتا ہے اور جب وہ شور مچاتے ہوئے اس طرف آتے ہیں تو باربوسا کے سپاہیوں کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ کہاں پر ہیں جس سے وہ بھی اس جگہ آ کر باربوسا کو چھڑا لیتے ہیں اب باربوسا یہاں سے نکلنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ پیالے ہم بعد میں ڈھونڈ لیں گے پر تب ہی جیک سپیرو پیالے نکال کر دکھاتا ہے وہ کہتا ہے پیالے میرے پاس ہیں جیک اب بلیک بیرڈ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ کہتا ہے کہ مجھے میرا کمپس شاہی ہے جو اس نے بلیک بیرڈ کو دیا تھا انجلی کا اس کا کمپس اسے واپس کر دیتی ہے جو وہ اپنے ساتھے گپس کو دے دیتا ہے اور بلیک بیرڈ کے لوگوں کے ساتھ یہاں سے آگے بڑھ جاتا ہے اور کچھ سفر تیہ کرنے کے بعد یہ ایک ایسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر راستہ ختم ہو جاتا ہے سب کو لگتا ہے کہ جیک کو راستہ نہیں پتا تب ہی وہ ان چاندی کے پیالوں پر لکھے ہوئے شبدوں کو پڑھتا ہے جس سے ان کے اوپر چھت پر پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جیک سپیرو ایک آدمی کے کندے پر چڑھ کر اس پانی سے اوپر نکل جاتا ہے اور اب یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب اسی طرح سے اس پانی سے اوپر نکل جاتے ہیں پر اس سے پہلے کہ یہ اس ودھی کو پوری کرتے جس سے عمر بڑھتی ہے یہاں پر باربوسا اپنے آدمیوں کے ساتھ آ جاتا ہے اور ان پر حملہ کر دیتا ہے اسی حملے کے دوران جیک سپیرو موقع دیکھ کر مومیڈ کا ٹیئر حاصل کر لیتا ہے اور جو دو چاندی کے پیالے ہوتے ہیں وہ انجلینا کے پاس ہوتے ہیں اور اب یہاں پر سپینش آمی بھی پہنچ چکی ہے جو انجلی کا سے پیالے لے کر پانی میں فیک دیتے ہیں اور یہاں پر آرڈر دیا جاتا ہے کہ فاؤنٹین آف یوت کو تباہ کر دیا جائے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ زندگی اور موت دینا ایشور کے ہاتھ میں ہے یہ کنٹول انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے وہیں زخمی پادری اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر مومیڈ کے ہاتھ باندھ کر اسے مرنے کے لئے چھوڑ دیا ہوتا ہے پادری اس کے ہاتھ کھول دیتا ہے مومیڈ پانی کے اندر چلی جاتی ہے وہیں دوسری طرح بار بوسا اپنی زہریلی تلوار کو بلیک بیرڈ کے شریر کے آر پار کر دیتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ سے نکل جاتا ہے کیونکہ اس کا بدلہ پورا ہو گیا ہوتا ہے پر جب اینجلی نہ دیکھتی کہ اس کے پتا مر رہے ہیں تو ان کے پاس جاتی ہے ان کے شریر سے تلوار نکالتی ہے جس سے اس کا ہاتھ بھی کٹ جاتا ہے جیک سپیرو یہ دیکھ لیتا ہے اس سے پتا ہے کہ بار بوسا کی تلوار زہریلی تھی اسی لئے پانی میں وہ پیالوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے ادھر سپینش سے نہ اس جگہ کو تباہ کر کے یہاں سے نکل جاتی ہے انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے فاؤنٹین آف یوت کو پوری طرح سے ختم کر دیا وہی جیک سپیرو جو پانی میں پیالوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہاں پر مومیڈ آتی ہے جس کے ہاتھ میں وہی دو چاندی کے پیالے ہوتے ہیں جنہیں جیک ڈھونڈ رہا ہے یہ وہی مومیڈ ہے جسے پادری نے چھڑایا ہوتا ہے مومیڈ کہتی ہے کہ میرے آنسوں کو ضائع مت ہونے دینا جیک ان پیالوں میں فاؤنٹین آف یوت کا پانی بڑھتا ہے اور ایک پیالے میں مومیڈ کا آنسوں ڈالتا ہے اور اس جگہ جاتا ہے جہاں پر انجلینہ اور اس کے پتا بلیک بیرڈ مر رہے ہیں وہ انجلینہ کو ایک پیالہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں مومیڈ کا آنسوں ہے اسے پی کر تم اپنی زندگی بچا لو پر انجلینہ اپنے پتا کی زندگی بچانا چاہتی ہے جیک سپیرو بلیک بیرڈ کو دوسرا پیالہ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں آنسوں نہیں ہے تم اسے پی کر اپنی بیٹی کی زندگی بچا لو پر بلیک بیرڈ اس کے ہاتھ سے وہ پیالہ چھین کر پی جاتا ہے جس کے اندر مومیڈ کا آنسوں ہے انجلینہ کا بھی دوسرا پیالہ پی جاتی ہے تب ہی جیک سپیرو کہتا ہے شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی بلیک بیرڈ تم نے جو پیالہ پیا ہے اس کے اندر مومیڈ کا آنسوں نہیں تھا اور اگلے پل یہاں پر فاؤنٹین آف یوٹ کا پانی بلیک بیرڈ کی ہڈیوں کو کلا دیتا ہے وہی پادری کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس مومیڈ آتی ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں پادری کو مومیڈ اپنے ساتھ پانی کے اندر ایک انجان سفر پر لے جاتی ہے دوسری طرف باربوسا نے اب بلیک بیرڈ کے شپ اور اس کی تلوار پر اپنا قبضہ کر لیا ہے وہیں جیک انجلیکا کو ایک آئیلینڈ پر لے جاتا ہے جہاں پر وہ اسے چھوڑ کر نکل جاتا ہے کیونکہ وہ انجلیکا پر وشواس نہیں کرتا جیک اس کے بعد اپنے دوست گپس کے پاس جاتا ہے جسے اس نے اپنا کمپس دیا تھا گپس اسے بلیک پل جہاز دکھاتا ہے جو ابھی بھی باٹل کے اندر بند ہوتا ہے وہ کہتا ہے تمہارے کمپس کے سہارے میں اس جہاز کو واپس لیا ہے ساتھی ایلمیرہ میں جتنے بھی جہاز تھے جو باٹل کے اندر بند تھے وہ سب میں اپنے ساتھ لیایا ہوں لیکن ان دونوں کو نہیں پتا کہ انہیں باہر کیسے نکالنا ہے پوسٹ کریڈٹ سین میں ہمیں اس ووڈو ڈال کو دکھائے جاتا ہے جو بلیک بیرڈ نے جیک سپیرو کی بنائی تھی وہ کسی طرح سے پانی میں بہتے ہوئے انجلیکا تک پہنچ جاتی ہے اسی کے ساتھ یہ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے یہ فلم ایئر 2011 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی وی پر اس کی ریٹنگ ہے 6.6 اس مووی کا بجٹ تھا 410 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 1.046 بلین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئے ہوگی